موسیقی 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 لیکن وہاں پر کیا ہے کہ جو جمعہ ملی کالجی وہ آیا تھا 1972 میں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں ورک روڈ اتنا بڑھ گیا ہے without increasing infrastructure without increasing manpower تو اس سے کیا ہے کہ وہ اور برڈن ہو گیا ہے ایکٹی وہاں پر اور مجھے لگتا ہے کہ جب ہمارا انشیوٹ آئے گا جو انشیوٹ جو ہے فرس فیز میں جو ہے ہمارے 750 بیٹس ہیں سیکنڈ فیز میں 1500 بیٹس ہیں اور تھرڈ فیز میں 2200 بیٹس ہیں اور جب یہ انشیوٹ آئے گا تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنے پیشنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس وہاں ویزٹ کریں گے اور اگر ہم رف تھم آف رول کالکولٹی کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جب ہم ایمس اوپیڈی سٹار کریں گے اور جب ہسپیلر سٹار کریں گے تو 3-4000 پیشنٹ دیلی آئیں گے وہاں پر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک پیشنٹ کے ساتھ کم سکم ایک دو اٹینڈن بھی ہوتے ہیں وہ جو پیشنٹ جمہوں سے بھی ہوں گے وہ پنجاب سے بھی ہوں گے ہیماچل سے بھی ہوں گے لیلے داگ سے بھی ہوں گے تو یہ آستا آستا جو پیشنٹ لوڈ ہے وہ ہمارے بڑھ کر 5-6000 ہو جائے گا اور اس کے لیے اسی کے لیے ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ یہ الٹی میٹلی جو ہے 2200 بیڈڈ جو ہے ہاسپیٹل بنے گا اور ابھی جو ہے ہم اس ہاسپیٹل کو ایک ٹونشپ کی طرح ڈیویلپ کر رہے ہیں ٹونشپ کا مطلب ہے کہ وہاں پر جو بھی ڈاکٹرز ہوں گے نرسیز ہوں گے اور سٹاف ہوگا اور ان کے ساتھ جو پیشنٹ ہوں گے پیشنٹ ساتھ جو اٹنڈڈ ہیں سب کی ضرورت جو ہے اس کو ہم فیل فیل کریں گے وہاں پر فور اگزیمپل جو ہے ہمارا وہاں پر جو بھیجے پور میں جو ایمز آ رہا ہے اگر آپ یہ جمعوں سے پران پور جائیں تو یہ لیفٹ سائیڈ میں بڑھتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں نارتھ بلوک اور اس کی رائٹ سائیڈ میں ہے جو ہے وہ سوت بلوک بولتے ہیں اس کو نارتھ بلوک میں جو ہے وہ ہاسپیٹل ہے انچیوٹ ہے ایڈمیسٹریشن بلوک ہے اکیڈمی بلوک ہے ایوش بلوک ہے اور نائٹ شیلٹر ہے نائٹ شیلٹر کی جو کیپیسٹی ہے وہ دو ہنڈڈ فیپٹی سکس پیشنٹس یا پیشنٹ کے اٹنڈنڈ کو اکوموڈیٹ کرنے کی ایک پی وہاں پر اور جو سودن بلوک ہے جس کو ہم سود بلوک بولتے ہیں اس میں جو ہے ریجنچلی ایریا ہے اس میں وہاں پر سٹیڈیم ہے وہاں پر کلب ہیں سپورٹس فیسلٹی ہیں ووکنگ ٹریک ہے کے لیے وہاں پر اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا انٹرٹینمنٹ کے لیے وہاں پر پرویجن ہے پلس جو ہے وہاں پر ریکریشن سینٹر ہے ایک آرٹیفیشل لیک بھی بنائی ہے تو پلس جو ہے تین شاپنگ کمپلیکس ہیں کیونکہ شاپنگ کمپلیکس اس لیے ہیں کیونکہ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہیں دے ٹو دے اس کے لیے جو ہمارے وہاں پر ڈاکٹرز نرسیزر جو دوسرا سٹاف ہے ان کو باہر جانا نہیں پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے پرویجن سکول کا بھی رکھا ہویا کیونکہ جو ہمارے وہاں فیکلٹی جائنگ کریں گے جو سٹاف جائنگ کرے گا ان کی بچوں کی ایڈیوکیشن کے لیے بھی جو ہے پرویجن جو ہے سپیشل اٹینشن دی گئی ہے ڈاکٹرز صاحب جیسے کی آپ نے بتایا کی انٹرسیکٹر کے بارے میں بتایا ہمیں تو جو فیکلٹی ہے آپ کیسے انشور کریں گی بیس سے بیس جو فیکلٹی ہے وہ جو ہے وہ ایمز جمہو میں آئے اگر ہم جمہو کے ہاسپٹلز میڈل کالیج کی بات کریں تو وہاں پہ آل ردی کافی کمی ہے سپیشلائز ڈاکٹرز کی تو آپ کیسے انشور کریں گے بیس سے بیس جو ہے وہ فیکلٹی جو ہے وہ ایمز جمہو میں آئے ایک تو ایک تو ہے کہ ہمارا جو فیکلٹی رکروٹی میں ہوتا ہے وہ پورا کنٹری لیبر میں ہوتا ہے وہ it is not necessary کی ہمیں جو ڈاکٹر ہیں صرف جمہو سے لینے ہیں یا صرف نگر سے لینے ہیں یہ ایک اوپن انٹرویو ہوتا ہے اس میں جو ہے anybody from anywhere in the country چاہے وہ ڈاکٹر ہے nurse ہے پیرامیڈکس ہے وہ اس میں apply کر سکتے ہیں this is the one thing second جو ہے ہمارے یہاں پر practice ورائے allowed نہیں ہوتی ہے اکٹی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہماری جو emoluments ہیں salary ہیں وہ dignify ہونے چاہیے اب جیسے میں ایک example دیتا ہوں کہ ہماری ایک ایسٹرم پروفیسر جو جائن کرتا ہے اس کا وہ ڈیڑھ اور پونے دو لاکھ کے بیچ میں اس کی salary ملتی ہے اکٹی in addition to that جو ہے جیسے ہماری ایک fresh nurse چاہنگ کرتی ہے اور nurse کے جو ہے وہ education جو ہم لیتے ہیں وہ بی ایسی nursing لیتے ہیں اور ان کی entry جو salary ہوتی ہے وہ 65,000 رپیز ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سینئر پروفیسر ہیں وہ ڈائی لاکھ سے لے کر تین لاکھ کی بیچ میں salary ہوتی ہے تو جیسے میں نے کہا کہ یہاں پر ہمارے practice salary نہیں ہیں اور ہم ایک اچھا سا environment create کرتے ہیں تاکہ جو ہمارے staff ہیں جیسے doctors ہیں یا nurses ہیں یا paramedics ہیں ان کو ایک ایسا environment دیا جائے so that they can conduct the research اور research conduct کرنے کے لیے freedom ہے پوری ہم usually جو ہے کوئی بھی faculty یا کوئی بھی staff کو ایک نیا idea لے کے آتا ہے تو اور وہ کہہ کرتے ہیں ہم اس کو wetting کے بعد جو ہے ہم اس کو promote کرتے ہیں کہ you should come with some new idea new treatment of modalities اور کوئی research کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پوری freedom ملتے ہیں ایک لیے وہاں پر there is a provision for funding also ہماری institute کی طرف سے بھی funding ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمارے department of science and technology department of biotechnology آئی سی ایم آر ward health organization اور so many international agencies ہیں جہاں سے funding مل سکتے ہیں ایک لیے وہاں پر تو اس لیے جو ہے ہمارا priority یہ رہتی ہے کہ آپ وہاں پر ends میں ایک ایسا environment دیں تاکہ staff کی جتنے بھی requirement ہیں وہ وہاں پر پوری ہو جائیں number one number جو ہمارا staff join کرتا ہے جیسے faculty ڈاکٹرز ہیں یا اس کے پر nurses ہیں یا paramedics even ہیں ان کے ایک carrier progression کے بھی provision ہوتا ہے ایک لیے وہاں پر اگر وہ کسی training کے لیے جانا جاتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے ایک لیے وہاں پر ہم ہر faculty کو سال میں چار national conferences attend کرنے کے لیے fully financed اس میں rejection fee ہوتی ہے air ticket ہوتی ہے اور accommodation کبھی دیتے ہیں ان کو and they are treated on duty similarly faculty جو ہے once a year international conference بھی attend کرنے کی opportunity ملتی ہے provided ان کا research paper جو انہیں produced کیا that has been accepted for presentation so these are the opportunities from academic point of view یہ صرف ڈاکٹرز کے لیے نہیں ہیں اور ہماری nurses کو research کرتی ہیں ان کی research جو ہے accept ہو جاتی ہے ان کا paper accept ہو جاتے ہیں for presentation in conferences تو اس کو بھی ہم پورا finance کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ایک تو outlook change ہوتا ہے پھر ان کا new additional knowledge gain ہوتا ہے کہ وہاں پر اگر میرا ایک periodic بھی research کرے گا he will also be given financial support also to participate in the conferences دوسرا کیا ہوتا ہے کہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں فیکلٹی ہو گئی یا nurses آتے ہیں ان کو ایک stake لیے ایک proper safe environment چاہیے تو ہمارا residential compass ہے یہاں پر ان کو accommodation دی جائے گی دیکھتی وہاں پر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ینگ فیکلٹی یا ہمارا سٹاپ ہوتا ہے ان کو چھوٹے بچے ہوتا ہیں ان کے لئے بھی ہم نے provision رکھا ہوا ہے schooling اور پھر جو اگر بچے پریسکول والے ہیں تو ہم ہم نے وہاں پر ایک crutch کا provision بھی رکھا ہوا ایک لئے تاکہ وہاں پر اگر وہ دن کو ڈیوٹی کر جاتے ہیں تو crutch should take care about the small kids سو اس لئے جو ہے میں یہ assure کرتا ہوں کہ جو بھی یہاں پر ہمارے ڈاکٹرز آئیں گے nurses آئیں گے paramedics آئیں گے ان کے لئے ان کے چھوٹے بچوں کے دیکھ کے لئے بھی ہم یہاں facilities create کریں گے تو اگر یہ چیزیں آپ provide کرتے ہیں ان کو تو پھر ایک لئے بھی یہاں جائن نہیں کرنا پسند کر گئے ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایمز جمہوں میں جو ابھی یہاں پہ جمہوں میں نہیں مل رہی جیسے kidney transplantation کے لئے باہر جانا پڑتا ہے کس نے bypass surgery کرنی ہے اس کے لئے باہر جانا پڑتا ہے تو ایسی کون کون سی specialization میں جو ایمز ہے وہ ہمارے ایک لئے ایمز جمہوں میں جو ہے وہ 41 departments ہیں as and today اس میں سے 18 departments جو ہیں وہ super specialty departments ہیں جیسے آپ neurology نیرو surgery cardiology cardiology nephrology urology hematology اس type کی sub specialty super specialty provision یہاں پر ہے میں ایک لئے دلے میں تھا تو میں یہ observe کرتا تھا کہ جو patient وہاں پر آتے ہیں یا تو وہ heart problem کے لئے آتے ہیں یا پھر کوئی brain tumor پیشنٹ ہیں یا نیروالوجی کی issues ہیں یا cancer کے لئے آتے ہیں یا پھر آئی کے لئے آتے ہیں وہاں پر یا پھر کچھ bones کی جو ہیں problems ہیں جو tumor اس کے لئے آتے ہیں اور میں یہ assure کروں گا کہ جس problem کے لئے جس disease کے لئے ہمارے یہاں سے جو patients ہیں جو باہر جاتے ہیں ہمارا فوکس یہ رہے گا کہ وہ facilities ان کو یہاں provide کی جائیں اس کے لئے ہمارے پاس most modern and state of the art medical equipment ہیں ہمارے پاس 20 modulated operation theater ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس state of the art 193 ICU beds ہیں اس کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس CT MRI pet scan nuclear medicine facilities یہ all جو latest facilities they are available over there مجھے لگتا ہے کہ جب یہ hospital fully functional ہو جائے گا تو کسی کو ہماری state سے بات جانے کی ضرورت نہیں بڑھنی جائے ڈاکس صاحب آپ انڈیا کے top most administrator ہیں health services میں health administration میں تو کیا ایسا کچھ provision ہے جیسے ہمارے یہاں پہ جو medical superintendent ہیں جو medical superintendent وہ proper انہوں نے hospital administration میں کوئی courses کیے نہیں ہوتے تو ایسا کچھ provision ہے ان کو بھی aims جو ہے وہاں پہ training دے hospital administration میں ہاں یہ بڑا important question اپنے ریز کیا ہے تو ہمارا یہ ایک already جو ہماری first institute body meeting ہوئی تھی اس میں ہم نے 35 agenda item جو ہے وہ approve کرائے تھے اس میں one of the agenda item was to establish center for excellence in skill development یہ skill development for doctors nurses and paramedics سب کے لئے جیسے آپ نے observe کیا ہوا کہ جب ایک doctor medical college سے نکلتا ہے تو اس کے لئے دس بیس سال کوئی further training نہیں ہوتی کوئی orientation training program نہیں ہوتا ہے ان کا جو knowledge اب ڈیشن کا provision نہیں ہوتا ہے یا skill development کا provision نہیں ہوتا ہے clean اس کے لئے جو ہے ایک تو ہمارا یہ skill development facility میری گورنر صاحب صاحب کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے کی ایمز جمعو اور ہماری state government دونوں مل کے یہ skill development facility establish کریں گے for training of doctors nurses paramedics and all category of healthcare workers دوسرا جو ہے i think there is a need for professional management treatment of hospitals and healthcare institutions ہمارے ایمز میں we are going to start یم ڈی hospital administration program which is a three years program but only for doctors medical background people like doctors in addition to that ایمز جمعو آئی ٹی جمعو اور آئی ایم جمعو تینوں نے مل کے ایک ایمیو سائن کیا ہے اس میں faculty exchange student exchange joint research program اور ایک ہم انٹرنیشنل conference بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایم بی اے hospital administration and health care management program بھی ہم لانچ کر رہے ہیں اور already active جو اس کی لانچ تھی وہ شریعہ امید شاہ ہمارے جو ہوم منسٹر ہیں انہوں نے اس کو لانچ کر لیا ہے اور یہ فارمل program جو ہے یہ سٹارٹ ہو جائے گا اپریل ٹو ٹوزنٹ ٹونٹی ٹو سے اور اس program جو ہے دو سال کا program ہوگا اس میں ففٹی پرسن جو ہے منہیمنٹ والے جو آئی ایم جو ہے وہ classes لیں گے فارٹی پرسن ہم لیں گے جو ان پر سلیبس ہوگا اور ٹین پرسن آئی ٹی والے لیں گے تو اس طرح تینوں انسٹوشن میں ان کی ٹریننگ ہوگی اس میں جو ہے ڈاکٹر ہونا is not must اس میں اینی نان میڈکل پرسن بھی جو ہے کوئرس جائنگ کر سکتا but entry will be through the cats test ہوتے ہیں اور ہمارا جو انڈک capacity ہے that is 60 سو ہمارا یہ ہے کہ ہر سال جب ہم 60 trained hospital administrator پروڈیوز کریں گے for professional management of hospital and healthcare institutions i think اس سے کافی جو ہے improvement آئے گی میں نے جو observe کیا ہے کہ ہمارے جو principal ہیں یا directors ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا medical superintendents ہیں they become and attain that position by virtue of their seniority لیکن ان کی کوئی formal training نہیں ہوتی ہے اس کے besides جو یم ڈی ہاسپیٹرم سیشن یا ایم بی اے hospital and healthcare منعیمنٹ جو پروگرام ہم start کر رہے ہیں ہم ایک منعیمنٹ development program for senior healthcare professionals اب یہ senior healthcare professionals وہ ہوتے ہیں جیسے چاہے وائس چانسلر ہیں چاہے ڈیریکٹر ہیں چاہے وہ medical superintendent ہیں یا dean's ہیں یا principals ہیں ان سب کے لیے ایک two week کا شارٹ پروگرام بھی launch کرنے جا رہے ہیں along with IIT اور آئی ایم کے ساتھ اس سے یہ ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے جو senior لوگ ہیں وہ اتنا time نکال نہیں سکتے ہیں لیکن میں ایک یہ propose کرتا ہوں کی جب بھی کوئی ایک senior doctor یا کوئی بھی official جو appoint ہوتا ہے to head the medical college or a hospital or any healthcare institution ان کے لیے ایک mandatory orientation training program ہونا چاہیے اور یہ so that they understand about the financial management about the procurement about the haemersosis management health economics and all these important issues are very important legal and ethical issues کے بارے میں ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے and you'll be surprised that there are 214 laws which are applicable to the hospitals اور اس کی implications healthcare میں کتنی ہوگی you can understand پھر جب تک ہمارے head of the institutions they must be familiar with all these laws and their implications جیسے آج ہم ایک نیا hospital برانے جا رہے ہیں اس کی 65 clearances are required before we call that hospital as a legal hospital تو اس لئے جو ہے اگر ایک trained person ہوگا اور اس کی requisite training ہوگی in hospital administration and healthcare management i think and they will be available full time ہمارے جو clinicians ہیں ان کی first priority ہوگی opd care پھر ہوگا جو patient admitted ان کو دیکھنا ہے اور surgeon ہوگا تو operation کرنا اس کی priority ہوگی لیکن ان کی پاس اتنا time نہیں رہتا ہے کی they should focus their time on research and other activities تو اس لئے جو ہے ہمیں جو ہے full time hospital administrator should be available to manage these hospitals اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں ایک اور بتانا چاہتا ہوں جسے ہمارا trinity of mission جو aims کوئی بھی aims in the country an aims in Jammu جو ہے اس کا trinity of mission ہے that is education and training second is research third is patient care so research and training and education that is on top not i 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 دو لاکھ رب چاہیے that we are committed to provide free care in the emergency department جب پیشنٹ کی امرجنسی سٹیبل ہو جاتا ہے وار میں شفٹ ہو جاتا ہے تو then patient can afford also actually I think جیسے ہم نے observe کیا ہے کہ جب ہم ایک ہسپیٹل میں جاتے ہیں تو پہلے وہ ایک سلپ لکھے دیتے ہیں یہ انجیکشن لکھے آؤ پھر دوسری سلپ ملتی ہے ایک کیپسول لکھے آؤ یا دوسری میڈیسن لکھے آؤ patient کا جو attendant ہے وہ hospital سے اور بار کیمیس شاپ کے بیچ میں بھگتا ہے تو I think جو ہے میری یہ mandate ہے اور میرا ایک passion بھی ہے اور commitment بھی ہے کہ جو بھی امرجنسی میں آئے گا چاہے وہ سو patient ہوگا پانچ سو patient ہوں گے ہم ہنڈر پرسن فری treatment ان کو دیں گے similarly ہم ایمز جمعوں میں volunteers جو ہے appoint کریں گے ایک لی وہاں پر جس کو ہم بولتے ہیں patient care coordinators یا patient care managers ان کا رول ہے کہ hospital کے ward کا رون لینا امرجنسی میں جانا اوپیڈ میں بیٹھنا اور وہ ان کا mandate ہے to identify کہ کون سے patient ہیں وہ پور ہیں they cannot afford ایک تو ہمارا پور patient fund ہوتا ہے دوسرا اگر ہمارا ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ patient جو ہے پور ہے یا ایک نرس کہتی ہے یہ patient پور ہے cannot afford ہمیں کوئی اس کا below poverty line ساٹف کرنے چاہیے گے ہماری جو medical social services offices ہوتی ہیں یا جو patient care coordinators ہیں وہ تھوڑا ان کا interview لیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ generally poor ہے یا نہیں ہے اور وہ generally poor ہیں چاہے وہ ward میں ہیں چاہے ان کا کوئی آپ اپریشن ہونے ہونا ہے ہی 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 ے wil ایکٹی ڈے اینڈ نائٹ اور جیسے میں نے یہاں جائنگ کیا تھا تب ہارلی فائی ہنڈر پیپل ورکر ور دیر نو آج کی ڈیٹ میں جو ہے ٹونٹی سیون ہنڈر ورکر جو ہیں وہ ٹونٹی فور انٹو سی ہم نے وہاں کام کر رہے ہیں تو افیشل کمیٹمنٹ جو ہے وہ اگست سپٹمبر ٹو توزن ٹونٹی تری ہے لیکن یہ ہے کہ ہم نے میں ایوری فیفٹین ڈیز اس کو پروجیکٹ کو ریو کرتا ہوں اور ہماری ٹائم لائنز فکس کی ہوئی ہیں فور اچیومنٹ آف دہ ٹارگٹس تو مجھے امید ہے کہ یہ جو ہے ہمارا ایمز جمعو ہے وہ سکس ٹو نائن مانت ایڈوانس میں کمیشن ہوگا اور ٹینٹیٹیو ڈیٹ جو میں کہہ سکتا ہوں میں بھی ڈیسمبر ٹو توزن ٹونٹی ٹو اور لیٹس بائی مارچ ٹو توزن ٹونٹی تری اٹ ویڈ بی فولی فنچنل اور ایس فل ایس او پی ڈی اس کنسر ہم نے ریکروٹمنٹ آف دہ فیکیلٹی کا پروسس سٹارٹ کر دی ہے اور سائیمر ٹینسلی ہم جو ہے وہ نرسیز بھی ہماری ریکروٹمنٹ پروسس میں جو ہے آ جائیں گی بھی اس کے بعد پیرامیڈکس بھی آ جائیں گے جب یہ تینوں آ جاتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ہم اپرل مائی میں جو ہے ہم اپنی او پی ڈی جو ہے وہ کو بھی سٹارٹ کر پائیں گے اکلی وہاں پر اور کیونکہ جمہوں کے لوگ جو ہے ان کی جو ایکسپیکٹیشن ہیں کی ایمز جلدی سی جلدی سٹارٹ ہونا چاہیے ہم بھی کوشش کریں گے کی وی شوڈ کام ٹو دیر ایکسپیکٹیشن تو یہ تھے ڈاکٹر شکتی گپتہ ڈائریکٹر ایمز جمہوں